اسلام علیکم سب کو میرا اسلام میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہو کے خیریت سے ہوں گے رید آپ کی اچھی گزری ہوگی آج ہم جو ریسپی بنانے لگے ہیں وہ ہے شنواری بیف شنواری بیف کے لیے میں نے ایک سے کلو سے زیادہ لیا ہے یہ میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے گھی میں نے کم لیا ہے کیونکہ جو متن میں گائے کا گوشت استعمال کروں گی اس میں میں چربی کا حصہ بھی ڈال لوں گی بسم اللہ یہ دیکھیں یہ میں نے مکس لیا ہے ہڈیاں والا بھی لیا ہے اور میں نے چربی بھی استعمال کی ہے یہ دیکھیں یہ چربی کا ٹکڑا ہے اس لیے میں اس چربی میں اس کو پکاؤں گی اور اس کا گھی لکلے گا یہ بہت مجھے کا بنے گا اس میں میں دو چھوٹمیں مکس لیسن کے داریں گی لیسن ڈال کے اس کو میں پکاؤں گی جب اس کا پر نہیں کہے جائے گا اس کا پر نہیں کہا جائے گا آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈال لیں ٹرماتر دیکھیں ٹرماتروں کو میں نے فریز کر کے ان کا چھلکا اوپر سے اتار لیا ہے ٹرماتر میرا ٹرماتر میں نے فریز کیا ہوا تھا اس کو ایسے میں نے کٹ کے اس کا چھلکا آرام سے میں ایسے اتار لوں گی اس طرح آپ کا چھلکا جو ہے وہ بہت آسانی سوکر ہے اگر آپ کا ایک کلو گوشت ہے تو آپ ایک کلو گوشت ہے کریں میرا ایک کلو سے گوشت زیادہ تھا تو میں نے ٹرماتر بھی ادھے کلو سے زیادہ استعمال کیا ہے اور پیاز آپ کے پاس اوپشنل ہے میں نے ایک بڑے سائز کا ڈال لیا آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈال دیں اس کو ہم کھڑی دے کور کر دیں گے جو ٹرماتر ہیں وہ ہمارے اچھی طرح گل جائیں ٹرماتر ہمارے گرے گئے ہیں اب اس میں اپنی ہم ہلدی شامل دیکھیں ٹرماتر کو کھانی اور چربی میں بھی کافی یہ نکال دیا ہے اب اس میں دیکھیں یہ گئے میں کافی ہوگا اس لیے میں نے دوسرا کی کم ڈالا تھا ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے اس میں نمک شامل کروں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹل پر کریں کم کھاتے ہیں یا آپ زیادہ کھاتے ہیں اب اس کے حساب سے نمک دائیں اس کو مچھی طرح کریں ہمارے گے تمہارے گئے تمہارے گئے تمہارے ہمارے گئے تمہارے گئے تمہارے گئے اس میں نمک پکایا ہے بسم اللہ الرحمن رہا پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ آرام سے گل جائے کیونکہ یہ گائے کا گوشت ہے اس لئے میں پانی زیادہ ڈالوں گی پانی ہمارا دیکھتے ہیں دہا پوشک ہو گیا تقریبا ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی تقریبا گل گیا اس میں دھائی ڈالوں گی بسم اللہ آدھا کپ دھائی استعمال کروں گی اور بلیک پیو کالی مرج استعمال کروں گی کٹی ہوئی ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے جب اس کا پانے خوشب ہو جائے گا اس کا پانے خوشب دینے کے لیے مینڈ پر تھوڑا سا گرم مسالہ اور خوشک پودی نہ ڈالوں گی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈال لیں پانے خوشک ہو گیا اب ہم اس کو یہاں چکرہ پھون لیں گے یہاں میں تھوڑا سا پودی نہ شامل کروں گی اور گرم مسالہ اور یہ دیکھیں یہ ہم نے بلکل تھوڑا سا ڈالا تھا اور یہ ہم نے اس کے چربی ڈال لیتی اس کی اس کی کتنا اچھے اس کا ڈال بن گیا اور ہماری چربی بھی ضائع نہیں ہوئی اور اس ٹیسٹ کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کائے گا یہاں میں تھوڑا سا پودی نہ ڈالوں گی یہ میں خوشبو کے لیے ایڈ کروں گی آپ گرین اس کے مار کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر لیں اس کو میتے سرا بولیں گے گریوی اور یہ گریری اس کے بہت مزے کے بنیئے پرائی کا بسکر بہت مزے کائے آپ اس کو بہت مزے کائے آپ اس کو درے پرائی کریں یہ مارا اچھے درہ بونے گیا اب اس میں مرچیں ڈال لوں گی اس میں خوشبو دینے کریں درم مسالہ صلت نمرا بنی کا یہ بہت مزے کا بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس سے اب جو ریسپی بناؤں گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی میرے دعاوں میں یاد رکھیں بنا خیال رکھیں اللہ حافظ